اسلام علیکم گائز کیسے ہیں امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لیبرادور کی qualities, advantages اور disadvantages کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے اس کی good qualities کے بارے میں یعنی کہ اس کا behavior, sense of smell, intelligence اور بھی جو اس کی good qualities ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں اس کے side effects کے بارے میں بات کریں گے یہ اس کے کون کون سے bad effects ہیں یا کون کون سی ایسی وجہات ہیں اگر آپ لیبرادور خریدنا چاہتے ہیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پانلی سبسکرائب کیجئے ویسے تو لیبرادور کا شمار worldwide most famous dog breed میں ہوتا ہے according to American Kennel Club یہ breed پچھلے 24 سالوں سے best breed میں top of the list ہے جس کی وجہ اس کا social behavior اور اس کی good nature ہے اب ہم لیبرادور کی good qualities کے بارے میں بات کریں گے نمبر 1 پر آتی ہے good nature لیبرادور کی good nature ہونے کی وجہ سے ہم اسے بہت ساری therapies میں استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم as a guide dog دیکھیں تو یہ one of the best breeds ہے ایک سروے کے مطابق 70% guide dogs لیبرادور breed سے تعلق رکھتے ہیں نمبر 2 پر آتی ہے sense of smell لیبرادور کی sense of smell بہت اچھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ممالک میں لیبرادور کو as a sniffing dog استعمال کرتے ہیں sniffing dogs عام طور پر آرمی اور پولیس میں use کے جاتے ہیں دنیں عمومن search operations اور smuggling وغیرہ روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیبرادور کی sniffing power اتنی اچھی ہوتی ہے کہ یہ dog cancer جیسی diseases کو diagnose کر سکتا ہے نمبر 3 پر آتی ہے intelligence یہ بہت ہی intelligent dog breed ہے جو بہت جلدی چیزوں کو سیکھ لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس کے puppy کو خود بھی گھر میں train کرتے ہیں تو آپ بہت easily اسے train کر سکتے ہیں نیکسٹ آتی ہے social behavior of لیبرادور اگر ہم ان کا بچوں اور دوسرے pets کے ساتھ behavior کی بات کریں تو یہ بہت comfortably دوسرے بچوں اور pets کے ساتھ adjust ہو جاتی ہے البتہ sometime یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ dog unintentionally بچوں کو حام کر جاتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ بچوں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ ہمیں لیبرادور کے ساتھ کس طرح treat کرنا ہے یہ اپنے owner کے ساتھ بہت زیادہ emotionally attached ہوتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے family members کی طرح ہوتے ہیں جن کی غیر موجودگی میں ہمیں کبکو بے چینی سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور ساتھ کی ساتھ لیبرادور بھی اپنے owner کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ساتھ کی ساتھ لیبرادور بھی اپنے owner کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں نیکسٹ آتی ہے budget friendly dog breed یہ ایک بہت ہی budget friendly dog breed ہے جو گھر کے کھانے پر بھی easily adjust ہو سکتی ہے اور اس کی grooming پر بھی اتنا زیادہ حرچہ نہیں آتا اور ساتھ ہی ساتھ اس breed کے dog بہت زیادہ کوشتی بھی نہیں ہوتے پر personally میں refer کروں گا کہ dog food اور home food دونوں کو mix کیا جائے اور اس کا diet plan اس طرح سے adjust کیا جائے کہ economical بھی رہے اور ساتھ ہی ساتھ dog healthy بھی رہے ایک فرس ٹائم owner ہیں اور ایک لیبرادور adopt کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو personally recommend کروں گا کہ آپ ویڈیو کا next part ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے problems کے بارے میں پتا چل سکیں جس طرح ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں اسی طرح جہاں پر advantages ہوتے ہیں وہاں پر کچھ disadvantages بھی ہوتے ہیں اب ہم لیبرادور breed کے بارے میں کچھ ایسے disadvantages کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو ضرور پتا ہونے چاہیے problem number one لیبرادور breed بہت ہی energetic اور food lover breed ہے یہ کھانا بہت پسند کرتی ہے اگر آپ اس کو proper طریقے سے food plan diet plan بنا کر اسے نہیں کھلاتے تو یہ بہت جلدی frightening کی طرف چلے جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ energetic breed ہے تو اسے چاہیے کہ properly اسے morning اور evening میں exercise کروائی جائے round about 30 to 60 minute سے exercise تو مشت کروانی چاہیے اگر آپ food plan اور exercise دونوں کو maintain نہیں رکھتے تو یہ بہت جلدی fatening کی طرف چلے جاتی ہے اگر آپ ایک لیبرادور لینا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے ایک time جو ہے اس کے لیے ضرور نکالیں جس میں آپ اس کی exercise اور اس کی food کا proper طریقے سے arrangement کر سکیں number 2 پر آتے ہیں health problems اگر اس میں health problems کی بات کریں تو mostly bone problems اور skin allergy کے problems دیکھتے کو ملتے ہیں bone problems mostly legs میں ہوتے ہیں اگر آپ لیبرادور پپی خرید کر لائیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کی calcium rich diet رکھیں اور properly regularly veterinarian سے concert کرتے رہیں تاکہ اسے کوئی problem بنے تو آپ کو easily پتا چال جائے اور آپ timely diagnose کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ problem بھی دیکھا گیا ہے کیونکہ یہ ایک water lover breed ہے تو یہ پانی میں رہنا بہت پسند کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کانوں کے اردگد humidity ہو جاتی ہے اور ear infection کے chances بڑھ جاتے ہیں اس لیے یہ suggested ہے کہ لیبرادور کو regularly veterinarian سے check up اس کا ضرور کروائیں next problem کی بات کریں تو وہ ہے hair shedding لیبرادور میں ڈینس ڈبل کوٹ ہوتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں پر یہ ڈوگ رہتے ہیں وہاں پر صوفے پر اور دوسرے جگہوں پر آپ کو hair shedding مطلب کہ اس کے بال نظر آئیں گے ویسے تو لیبرادور میں hair shedding سیزمن ہوتی ہے اور جب اس کا ٹائم ہوتا ہے تب mostly زیادہ hair shedding ہوتی ہے اور normal عمومن کم ہوتی ہے البتہ ہوتی ضرور ہے hair shedding ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں hair shedding ہوتی ہی نہیں ہے اسی طرح اگر آپ کو hair shedding سے یا بالوں سے کوئی allergy وغیرہ ہے تو آپ switch کر سکتے ہیں لیبرادور سے golden retriever کی طرف اگر آپ golden retriever کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو میرا channel visit کیجئے next problem کی بات کریں تو وہ ہے depression لیبرادور بہت ہی social dope breed ہے اگر آپ انہیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی زیادہ care نہیں کرتے یا ان کے ساتھ زیادہ time spend نہیں کرتے تھے یہ بہت جلدی depression میں چلے جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ office work کے لئے آپ کو گھر سے باہر زیادہ دے رہنا پڑتا ہے اور یہ آپ کا لیبرادور اگر میں اکیلا رہتا ہے تو آپ کے لئے state forward ہوں گا کہ آپ کسی اور dope پر switch کر جائیں لیبرادور آپ کے لئے نہیں ہے اگر آپ لیبرادور کو proper care نہیں کر سکتے اس کو proper time نہیں دے سکتے تو candy اسے adopt مت کریں otherwise یہ depression میں چلا جاتا ہے اور دوسری problems کی طرف جائے گا تو اس سلسلے میں بہتر یہ ہی ہے کہ آپ لیبرادور کو adopt مت کریں ان کی طبیعت بہت ہی cute سی ہوتی ہے اور یہ اچھے social اور اپنے owner سے emotionally attach ہو جاتے ہیں اگر آپ اسے proper time نہیں دیں گے تو یہ depression میں چلے جاتے ہیں اگر آپ اس کو proper time نہیں دے سکتے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لیبرادور کو adopt مت کریں لیبرادور میں ایک most common problem جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ hot environment میں easily adjust نہیں ہوتا اس کا double coat ہوتا ہے اور اگر آپ لیبرادور کو adopt کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اسے گرم environment میں جب گرم محول و گرمیوں کے سیزن میں آپ کو چاہیے کہ اسے proper environment provide کریں air cooler کا انتظام کریں otherwise AC کا AC کا انتظام کریں کیونکہ یہ اس کے environment جو آپ basically like کرتا ہے cold environment کو اور problem جو لیبرادور owner face کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دوگ کھانے کے وقت اگر کوئی سے disrupt کرتا ہے تو یہ کٹتے ہیں یہ problem basically تو rare ہے بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے جوٹا ہے تو آپ اس کو شروع سے اس طرح train کریں کہ وہ کاٹے نہ یہ actually اس کی کوئی problem نہیں ہے by default کوئی problem نہیں ہے یہ actually training default ہے جو ہم training کے دوران اسے صحیح صرح سے train نہیں کر پاتے تو بعد میں وہ aggressive ہو جاتا ہے otherwise یا اس کی ایک اور reason بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اسے باندھ کر رکھتے ہیں اسے proper time نہیں دیتے تو اس وجہ سے یہ اس طرح کے problem ضمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ کاٹتا ہے یا اس طرح otherwise یہ بہت سے sweet اور emotionally attached اپنے owner کے ساتھ یہ چیس بہت رہ ہوتا ہے لیبرادور بریڈ actually guard dog breed بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو as a guard dog دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اس کے لیے اگر آپ لیبرادور کو as a guard dog treat کرتے بھی ہیں تو یہ اپنے جو آوٹسائیڈر ہوگا یا اگر کوئی thief وغیرہ خدا نخواستہ آ جاتا ہے تو یہ ان کے ساتھ بھی free ہو جائے گا تو اس علسلے میں آپ کو مزید problem کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امید ہے ہماری یہ کعوش آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو finally like share اور subscribe ضرور کیجئے گا اور مزید ہی ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان